موسیقی راولپنڈی میاوالی روٹ پر میاوالی شہر سے قریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں کی پہاڑیوں کے دامن میں ایک نہایت ہی خوبصورت جھیل باقی ہے جسے نمل جھیل کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ جھیل انگریز اہد میں 1913 میں بنائی گئی اس جھیل سے پہلے بھی یہاں کی زمین بے حد ذرخیص اور سرسبز تھی اور لوگ یہاں پر کاشتکاری کیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس علاقے میں کونوں کی تعداد لگ بھگ سو کے قریب تھی یہ علاقہ جو آج وادی نمل کے نام سے جانا جاتا ہے کئی صدیوں سے آباد چلا آ رہا ہے جس کا اندازہ جھیل کے کنارے واقع قدیم قبرستان سے لگایا جا سکتا ہے نمل جھیل بارہ سو اکر سے زائد وسی رگبے پر پھیلی ہوئی ہے اس کی گہرائی تقریباً 20 فٹ ہے پہاڑوں سے آبی چشموں اور برساتی نالے کے ذریعے آنے والا پانی جب یہاں پہنچتا ہے تو نمل جھیل کے کشادہ بازو اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں نیون جھیل کا یہ پانی نیا والی شہد اور اس سے ملحکہ دہات کو سیراب کرتا ہے اس مقصد کے لیے پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا ڈیم تعمیر کیا گیا ہے نمل جھیل کے کنارے حضرت حافظ جی کا مزار بھی واقع ہے جہاں ہر سال چھے اور ساتھ شیبان کو سالانہ ارس منایا جاتا ہے اس موقع پر یہاں میلے کا سما ہوتا ہے یہاں حافظ جی کے مزار سے ملحکہ ایک مسجد اور ایک رسٹ ہاؤس بھی موجود ہے یہاں سے جھیل کا منظر آنکھوں کو خوب لباتا ہے مزار کی جانب آبادی خان کا حافظ جی کے نام سے معصوم ہے جبکہ دوسری طرف کی آبادی نمل گاؤں کے نام سے معصوم ہے یہ لوگ کشتیوں کے ذریعے اس جھیل کو عبور کرتے ہیں کشتیوں کے علاوہ ان لوگوں کے لیے کوئی ذریعہ عام دورف نہیں نمل جھیل میں ایک فش پوم بھی بنایا گیا ہے جس کا بقاعدہ ٹھیکہ دیا جاتا ہے اس کا انتظام زلائے کاؤنٹر میاوالی کے سپرد ہے یہاں مچھلیوں کا کافی زخیرہ موجود ہے اور یہاں آنے والے سیاہ اور مقامی لوگ ان مچھلیوں کا شکار بھی کر سکتے ہیں مچھلی کے علاوہ اس جھیل میں مرغابیوں کا شکار بھی ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس جھیل پر ایج زبانے میں فیلڈ مارشل ایوب خان نواب امیر محمد خان سمیت کئی عالی شخصیات شکار کرنے اور تفریح کی غرض سے آتی رہی ہیں حقیقت یہ ہے کہ میاوالی، خوشاب، تلاکنگ، چکوان اور دیگر ملہکہ شہروں کے لیے یہ جھیل ایک خوبصورت اور بے مثال تفریحی مقام کا درجہ رکھتی ہے اکثر سرکاری تاتلات کے موقع پر مقامی لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں پکڈک منانے اور اس جھیل کے قدرتی اور حسین مناظر سے رکف اندوز ہونے کے لیے یہاں کھچے چلے آتے ہیں یوں نمل جھیل علاقے میں سیاحت کے فروغ میں اپنا قلیدی کردار ادا کرنے کے علاوہ علاقے کی بارانی زمینوں کو سراب کر کے زراد کو بھی ترقی دینے کا باعث ہے موسیقی